اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی فلیٹ کالر نیک کی کٹنگ اور سٹیچنگ اس کے لئے دیکھیں میں نے کمیز کو ریڈی کاٹ لیا ہے فرنٹ اور بیک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے ایسے ہی آپ نے بھی رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے اس کی جو آپ نے چڑھائی ہے کتنا آپ نے کھلا رکھنا ہے وہ نشان لگانا ہے یہ میں سمر کے حساب سے رکھ رہی ہوں مطلب تھوڑا سا زیادہ چڑھا رکھ رہی ہوں آپ اس کو 3 انچز تک چڑھائی اس کی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کی چڑھائی لی ہے تقریباً پونے چار انچ تو پونے چار انچ کے حساب سے میں نے اس کا نشان لگایا ہے اور جو اس کی گہرائی لی ہے مطلب اس کی جو دیپ ہے وہ کتنا لینا ہے وہ میں نے لیا ہے تقریباً 4 انچز کیونکہ سمر میں اگر بلکل نیک کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کالر یا بین ہو تو اتنا اچھا نہیں لگتا اس لئے تھوڑا سا یہ وائٹ بھی ہے اور اس کی گہرائی جو ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے سیم ویسے یہ جیسے کہ دوسری فلیٹ کالر بنتی ہے لیکن بس زیادہ چوڑا ہے اور گہرہ ہے اس طرح سے ہم نے اس کا ایک سکوئر جو ہے وہ بنا لینا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم شولڈر کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے اور یہاں سے جیسے نیک کی راؤنڈ نیک کی کٹنگ کرتے ہیں 1.5 انچ تک اس کو ہم نے یہاں سے گلائی دینی ہے اور یہ ہمارا فرنٹ کا جو نیک ہے اس کو کٹ لینا ہے آپ نے صرف فرنٹ والی آپ نے شرٹ کو اٹھا کے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے کہیں بیک کو ساتھ مت اٹھا لیجئے گا یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور جو کٹنگ والا حصہ ہمارا نکلا ہے اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو رکھنا ہے بین کے لیے اور بیک سے آپ نے تقریباً آدھا پونہ انچ تک اس کی کٹنگ کرنی ہے اس سے زیادہ آپ نے نیچے نہیں جانا بس آدھا انچ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ایک انچ سے کم ہونا چاہیے بیک کی جو کٹنگ آپ نے کرنی ہے وہ ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گئی ہے اور یہ کپڑا آپ نے پھینکنا نہیں ہے اسی کی ہم یوز کر کے بین کی کٹنگ کریں گے ابھی اس کے نیچے جو کٹ لگاتے ہیں وہ لگانا ہے ہم نے جس کی گہرائی میں لوں گی ٹین انچز تک آپ نے اپنی مرضی سے لے لینی ہے آپ نے ٹین رکھنی ہو جتنی بھی آپ کی مرضی ہو یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے میڈل میں ٹین انچز پہ اور اس کے بعد میں نے یہ بکرم لیا ہے جس کی چڑائی جو ہے میرے پاس ہے تقریبا ٹو انچز اور جو اس کی لنڈ میں نے لی ہے وہ لی ہے ٹین انچز ٹین انچز کا نشان جو ہے وہ شیٹ پہ لگایا تھا اور یہ ایک انچ ایکسٹرا لیا ہے جو ایک انچ ایکسٹرا لیا تھا اس پہ یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا ہے اور جو باقی ٹین انچز ہمارے پاس ہوگا اس کو کٹ لینا ہے ویسے اس نیک کی جو نیچے والا حصہ ہے اس کی کٹنگ اور سٹچنگ میرے چینل پہ ہے پھر سے ایک بار اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ پورا جو گلہ ہے وہ آپ کو آسانی سے شروع سے لے کے اند تک سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں بھی اس کو آپ نے شرٹ کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے شرٹ کی اولٹی سائٹ پہ بالکل میڈل میں تو ابھی یہ دیکھیں کپڑا تو جو شرٹ والا تھا وہ تو نہیں میڈل سے کٹا ہوا تھا ہم نے تو صرف جو بکرم تھا وہ کٹا تھا تو اس کو بکرم لگانے کے بعد شرٹ کو بھی ساتھ کٹ لینا ہے جتنا کہ ہم نے بکرم کٹا تھا اتنا ہی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ لگے گا اس کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی کنٹراسٹ کپڑا لے لینا ہے جس کے آپ نے مگزی وغیرہ نکالنی ہو اس کپڑے کی چڑائی لینی ہے تھری انچز اور لیند اتنی لینی ہے جتنی آپ نے پٹی بنانی ہے جتنی لمبی آپ نے پٹی وغیرہ بنائی ہے اتنی لمبی آپ نے لیند لینی ہے اس کو میڈل سے اتنا کٹ لینا ہے جتنا کہ نیک ہمارا کٹا ہوا ہے ابھی دیکھیں نیچے میں نے جو پٹی لگانی ہے وہ رکھی ہے اور اوپر ہمارا جو نیک ہے وہ ہے اور اس کو اس طرح سے مگزی نکالنے کے لیے سلائی لگانی ہے یہ جو مگزی میں نکال لوں گی اس کی چڑائی تھوڑی زیادہ رکھنی ہے ایک پیر سے زیادہ ہے تقریبا بلکل باریک مگزی آج کل اتنی اچھی بنی لگتی اور ویسے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کپڑا آپ نے زیادہ تنگ سلائی کیا ہو تو وہ ایک آدواش میں ہی خراب ہو جاتی اس میں سے کپڑا جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس لیے زیادہ چوڑی مگزی لگائیں گے تو وہ خوبصورت بھی لگے گی اور نکلے گی بھی نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ سلائی لگ گئی ہے ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح ترچھے کٹس جو ہیں دونوں طرف لگا لینا ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ لگانے کے بعد ابھی اس کی جو مگزی ہے وہ نکالنی ہے اس کو اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور پیچھے سے بھی ایک ساتھ ہی فولڈ کر لیں میں آپ کے سامنے ہی یہ لگاتی ہوں یہ دیکھیں اور ابھی جو سلائی آپ نے لگانی ہے وہ مگزی کی اوپر سلائی نہیں لگانی وہ شرڈ کے کپڑے کی اوپر سلائی لگانی ہے بلکل مگزی کے ساتھ ساتھ ایسے ہی پیچھے سے فولڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے سلائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے ایسے مگزی جو ہے بہت خوبصورت صفائی کے ساتھ ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی اور آسانی کے ساتھ جو نیک ہے وہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس طرح سے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں جہاں تک ہمارا کٹ تھا وہاں تک اس کو فولڈ کرنے کے بعد ادھر سے بھی آپ نے ایسے ہی کر لینا ہے اور پھر اس کو یہ دیکھیں اس طرح بھی سلائی لگا دینی ہے ٹرائی آپ کرتے رہیں کیونکہ یہ ایک ہی بار میں نہیں بنتا آہستہ آہستہ آپ سے سب کچھ آسانی سے بن جائے گا لیکن ہو سکتا ہے ایک ہی بار میں آپ سے نہ بنیں لیکن بعد میں یوسٹو ہو جاتا ہے بندہ تو پھر مشکل نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس طرح سے مگزی ہے یہ بھی لگ گئی ہے بہت ہی صفائی کے ساتھ ابھی اس کے نیچے کپڑا لگانا ہے تو میں نے اوپر سے جو کھلا چھوڑنا ہے کیونکہ سارا بند نہیں کرنا اوپر سے تقریبا میں نے تھری انچز تک اس کو کھلا چھوڑنا ہے آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ون انچ کھلا چھوڑنا ہے ٹو انچز چھوڑنا ہے یا آپ نے تھری انچز ہی چھوڑنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کے نیک پڑ بینڈ کرتا ہے نیچے کپڑا رکھ کے اس کے دونوں طرف سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ اور یہ نیچے والا جو حصہ ہے یہ ہو گیا ہمارا ڈن اور ابھی اس کی جو بین ہے ہم اس کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے تیرے کی جو سلائی ہے وہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے تیرے کی سلائی لگا لی ہے اور نیک نیچے والا جو ہے وہ ریڈی ہے ابھی میں نے یہ بکرم لیا ہے اور بکرم آپ نے کسی صاحب سے لینا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ نے جو نیک میں سے کپڑا نکالا تھا اس کو ویسے ہی آپ نے پکڑنا ہے اور بکرم پہ رکھنا ہے اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل دیکھیں دونوں کی بند سائٹ وہ ایک طرف ہی ہیں کپڑے کی بھی اور بکرم کی بھی ایسے ہی رکھنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نشان لگا لینا ہے اور پھر اسی نشان پہ آپ نے دوبارہ کپڑے کو رکھنا ہے دوسری طرف اور وہاں پہ ابھی پھر سے نشان لگا لینا ہے اور ابھی ہم بین کی جو نشان وغیرہ ہیں وہ لگا کے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ جو پہلے ہم نے کپڑا چھوڑا تھا اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری بیک ہو جائے گی کیونکہ بیک بھی ہماری اتنی تھی اور جو ابھی ہم جس جگہ پہ یہ کپڑا رکھا ہوئے نشان لگا رہے ہیں یہ ہمارا فرنٹ والا حصہ کور کر لے گا تو اس طرح سے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے پھر آپ نے سکیل پکڑنا ہے کوئی بھی رولر پکڑنا ہے اور اس طرح سے اس کو سیدھی لائن لگا لینی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی ایزی اس طرح سے بین جو ہے وہ بن جائے گا اس کے اور بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے اور پھر آپ نے جو سیدھی لائن ہے اس کو تھوڑی سی عریب دے لینی ہے بہت معمولی سی آدھا انچ سے بھی بہت کم ہے ایک پیر سے بھی کم ہے اتنی آپ نے تھوڑی سی اس کو عریب دے کے نا گلائی دے کے جو سیدھی لائن ہوسکو ختم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بین کی جو یا کولر کی چڑائی ہے وہ آپ نے کتنی لینی ہے میں لے رہی ہوں تقریباً پونے انچ تک اس کی چڑائی آپ نے اگر ایک انچ لینی ہے آدھا انچ لینی ہے اگر آپ کو موٹی پسند ہے یا آپ نے تھوڑی باریک رکھنی ہے تو اس حساب سے آپ اس کی چڑائی وگارہ لے سکتے ہیں ابھی جس جس جگہ نشان لگے تھے وہیں سے آپ نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اور ابھی جو ایکسٹرا ہے جتنی ہم نے بین کی چڑائی لینی ہے وہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ سمر کی حساب سے تھوڑا سا کھلا رکھا ہے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اور ابھی جب آپ اس کو دیکھیں گے بین کو یا کالر کو تو آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ یہ بہت بڑا لگ رہا ہے یہ تھوڑے بڑے ہی ہوتے ہیں آپ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ خوبصورت ہی لگے گا برا نہیں لگے گا اس طرح سے دیکھیں اس کی جو نوک ہے اس کو میں ختم کر لوں گی مطلب تھوڑی سی اس کو گلائی دے لوں گی یہاں سے اگر آپ کو نوک پسند ہو تو آپ نوک والی رکھ سکتے ہیں گلائی پسند ہوتی اس طرح سے کر کے آپ گلائی دے لیں یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ کافی بڑی لگ رہی ہے اور ابھی کپڑا لینا ہے جس کے اوپر بھی آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے یا جس کلر کی بین لگانی ہے تو اس کو آئیڈن کر لیں آپ اس کے اوپر پیسٹ کر لیں پیسٹ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا تقریباً آدھا آدھا انچ کپڑا چھوڑا تھا جو اوپر کی طرف فولڈ کر لیا ہے وہ کرنے کے بعد ایک اور کپڑا لینا ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے وہ لگانے سے پہلے آپ اس کو ذرا پین اپ کر لیں تاکہ یہ موو نہیں ہو سلائی لگانے میں آسانی رہیں یہ دیکھیں جو اور ابھی اس کو سلائی لگاتے ہیں سلائی کہاں سے لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اور اس جگہ پہ دو تین بار یہ ٹانکے کو پکا کر لیں تاکہ ٹانکہ جو ہے وہ کھلے نہیں اور پھر بلکل بکرم کے ساتھ سلائی لگا لینی ہے کپڑے کے اوپر اور جب اینڈ کرنا ہے تو بھی آپ نے ایسے ہی لے کے آنا ہے اور کوئی دو تین بار ٹانکہ جو ہے اس کو پکا کر لینا ہے اور ابھی دیکھیں یہ سلائی لگ گئی ہے اور ابھی اس کے جو اندر والا کپڑا ہے اس کو کٹ لینا ہے بہت ہی تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا ہے اندر زیادہ کپڑا نہیں چھوڑنا اور دیکھیں اندر سے کپڑا چھوڑنے کے بعد باہر بھی اتنا کپڑا چھوڑنا ہے جتنا کے سلائی میں آپ دیں گے اگر آپ سلائی میں آدھا پونہ انچ دیتے ہیں تو پھر آپ اتنا ہی کپڑا چھوڑیں اگر سلائی میں آپ تھوڑا کپڑا دیتے ہیں تو پھر تھوڑا چھوڑیے گا کیونکہ یہ نیک پہ لگے گا اور اگر زیادہ کپڑے کی چڑھائی ہوگی تو پھر جب آپ اس کو بین کو لگائیں گے تو پھر وہ کپڑے میں جول آئیں گے جو کہ کبھی نہیں نکلتے اس لئے آپ اتنا ہی چھوڑیے گا جتنا کہ آپ سلائی میں دیتے ہیں تو میں نے بہت تھوڑا سا چھوڑا ہے کیونکہ میں سلائی میں بہت زیادہ نہیں دوں گی اس لئے اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو آئرن کر لیں تاکہ اس کی جو تیہ ہے وہ بیٹھ چاہے گی اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور ابھی اس کے میڈل میں یہاں پہ نشان بھی لگا لینا ہے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کا میڈل جو ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے اور ابھی جو شرٹ تھی شرٹ کی بیک پہ بھی آپ نے میڈل میں نشان لگا لینا ہے تاکہ ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا کے آسانی کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکے یہ دیکھیں جی یہ شرٹ کا میڈل ہے اور یہ ہے بینڈ کا میڈل ان دونوں کیس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے اور پھر اس کو جو ہے سلائل گانی ہے نہ ہی آپ نے شرٹ کو کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے بینڈ کو کھینچنا ہے دونوں کو آپ نے ویسے ہی لوز ہی چھوڑ دینا ہے اور سلائل گانی ہے اس طرح سے جس طرح سے ہم نے بینڈ کی کٹنگ کی تھی یہ ذرا بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ اس کو کھینچ کے لگائیں گے تو پھر اس کی جو لینڈ ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ بلکل اس کو ڈھیل ہے چھوڑ کے لگائیں گے تو پھر وہ بلکل سائز اس کا پورا ہوگا ذرا بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ایسے ہی اس کو سلائل جو ہے وہ لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو کہ میں نے کس طرح سے لگایا تھا اور آپ نے کس طرح سے لگایا تھا تو جب آپ نے اس کا انٹ کرنا ہے اس کے کنارے پہ لے کے جانا ہے تو وہاں بھی ٹانکا آپ دو تین بار پکا کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آئے گا ایک سائیڈ اس کے میں نے لگائی تھی کیونکہ میڈل سے ہم نے ٹانکا لگانا جو ہے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ لگا لینی ہے وہ لگاتے ہوئے چاہے تو آپ اس طرف سے پکڑ لیں اس کے کنارے سے یا چاہے تو آپ جس طرح سے پہلے ہم نے میڈل سے شروع کیا تھا وہاں سے لگا لیں کیونکہ یہ بلکل پورا ہے تو میڈل سے پکڑیں گے تو بھی یہ بلکل پوری سلائی آئے گی یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کی مرضی ہے اپنی لیکن بس یہ کیجئے گا کہ جب آپ نے یہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو میڈل سے سٹارٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف سے سٹارٹ کریں گے تو تھوڑا بہت اگر کھینچیں گے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا تو پھر وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا اس لئے آپ سٹارٹ میڈل سے ہی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی بلکل پورا آیا ہے نہ یہ والی سائیڈ چھوٹی ہوئی ہے نہ دوسری چھوٹی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کو کھینچ کے نہیں لگایا اور ابھی اس کا جو فولڈ کرنا ہے وہ کر لینا ہے جب ہم فولڈ کرتے ہیں تو سیدھی سائیڈ کی طرف ہی فولڈ کرتے ہیں یہ تو آپ کو بتا ہی ہے ویسے تو ابھی اس کو سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں جو آپ نے سلائی لگانی ہے وہ بھی کولر کے اوپر لگانی ہے اور یہ جو سلائی ہوتی ہے یہ بہت اس کے کنارے پہ ہوتی ہے جتنی کنارے پہ ہوگی اتنی ہی بین کی جو صفائی ہے وہ زیادہ آئے گی تو ایسے یہ دیکھیں جب یہ والی سلائی لگانی ہے تب بھی آپ نے وہی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ کسی چیز کو بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے نہ ہی نیچے والے کپڑے کو اور نہ ہی اوپر والے کپڑے کو تو اس طرح سے اس کو سلائی جو ہے اس کے راؤنڈ لگا دینی ہے اور یہ جو ہمارا بین ہے یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے ابھی بس میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی جو فائنل لک ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میں نے کتنا وائڈ رکھا ہے اس کی ویرت آپ تھری انچز تک لے لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ کھلا نہیں پسند تو اور ڈیپتھ جو ہے وہ بھی پھر آپ اتنی ہی لے لیجئے گا جتنی آپ چڑھائی لیں گی اتنی ہی گھرائی لے لینا اور یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہی یہ بلکل پورا آیا ہے اس طرف سے بھی اور ابھی اس کا جو ٹانکہ ہے اینڈ پہ اس کو فینش کر دینا ہے پکا کر کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ ابھی لگ رہا ہے اس طرح سے اس کی کچھ فائنل لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی ایسے ہیں اور فرنٹ سے بھی ایسے ہیں اور صفائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی آئی ہے اور بس نیچے سے بھی ریڈی ہے ابھی آپ اس کے آگے کوئی بھی بٹنز وغیرہ جو ہے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ بٹن لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کروں گی اور نیچے تک لگاؤں گی جتنے بھی آئے یہ دیکھیں دو میں نے دو دو کر کے لگائے ہیں آپ دیکھ لی جگہ آپ نے کتنے کتنے لگانے ہے اگر اس طرح کر رکھنا ہے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا پھر ملاقات ہوگی